حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موجزات ہیں آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ خجور کے تنے کے ساتھ ایک لگا کے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی نے یا ایک صحابیان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لئے ممبر نہ بنا دے فرما بنا دو تین سیڑھیوں والا ممبر بنا دیا گیا حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور جس تنے کے ساتھ ایک لگا کے خطبہ دیتے تھے اس کے قریب سے گزر کے گئے تو صحابہ فرماتے ہیں وہ اس طرح رویا جس طرح بچہ رویا گیا تھا اس کا دل تھا جس نے محسوس کر لیا کہ میں بچھڑ گیا اس کی آنکھیں تھیں جس سے اس نے آنسو بہا ہے اس کا سینہ تھا جہاں سے ہجکیوں کی آواز آئی تھی خجور کا تنہ خوشک لیکن خضور قریب سے گزر گئے نا تو وہ رو پڑا کہ مجھے یہ صحابت ملتی تھی تو اب یہ کیا کیفیت ہی وہ تو جانتے ہیں نا کون کون کرتا ہے اور کس کی کیفیت کیا ہے اس کا بھی انہیں پتا ہے حضور ممبر سے اٹھے تو صحابہ فرماتے ہیں جس طرح ماں بچے کو گود میں لے کے چپ کراتی ہے تو وہ چپ کر جاتا ہے نا اس طرح حضور میں اسے سینے سے لگایا اور جب تفلی دی تو وہ چپ کر گیا اور مسلمت امام احمد بن نمبل میں یہ جملے موجود ہیں حضور فرماتے ہیں اگر میں اسے چپنا نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا ہوتا رہتا ہے خیامت تک یہ افیت ہے رسول کریم کے موجزات کی کہ وہ تمہ اس کے ساتھ حضور صرف ٹیک لگا دینا اس کے اندر حص پیدا ہو جاتی ہے